دوستو آج کے دور میں شاہد ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جو شہرے تیمون ٹیپو سلطان کو نہیں جانتا ہوگا کیونکہ دوستو ٹیپو سلطان ہی اتحاس کے وہ یودہ تھے جن کو بھارت کے پہلے فریڈم فائیڈر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے یعنی ٹیپو سلطان ہی وہ پہلے حکمران تھے جو بھارت کی آزادی کے لیے انگریوز سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے اس کے علاوہ دوستو ٹیپو سلطان کو بھارت کا پہلا روکیٹ مین بھی مانا جاتا ہے کیونکہ دوستو بھارت میں لڑی جانے والی جنگ میں ٹیپو سلطان نے ہی سب سے پہلے روکیٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا ٹیپو سلطان جب تک زندہ رہے تب تک لگاتار انگریوزوں سے مقابلہ کرتے رہے ٹیپو سلطان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھارت دیش کو انگریوزوں سے آزادی دلانے کی کوشش میں ہی گزرتا رہا اور آخر کا جب دھیرے دھیرے انگریوزوں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کی اب ان کے لیے ٹیپو سلطان کو ہرانا مشکل ہی نہیں نامنگی سی بات ہے تو پھر ان لوگوں نے ٹیپو سلطان کو ہرانے کے ایک دوسرا طریقہ ڈھونڈ نکالا تھا اور ان لوگوں نے ٹیپو سلطان کے محل میں موجود میر زافر جیسے لالچی لوگوں کو کھریدنا شروع کر دیا تھا اور اس طرح سے گداروں کی مدد سے سترہ سو نواسی میں انگریوزوں کی فوج ٹیپو سلطان کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی تھی دوستو ٹیپو سلطان کی کہی ہوئی وہ بات کہ جو آج تک لگ بھر سبی اتحاسک کتابوں میں مشہور ہے وہ یہ تھی کہ شہر کی ایک دن کی زندگی گدر کی سو سال کی زندگی سے کہی زیادہ بہتر ہے ٹیپو سلطان نے یہ ڈائلوگ اس وقت بولا تھا کہ جب وہ انگریوزوں کے خلاف لڑتے لڑتے میدان میں بالکل اکیلے رہے گئے تھے لیکن دوستو پچھلے کچھ دنوں سے ٹیپو سلطان سے جڑی ہوئی ایک بات سوشل میڈیا پر بہت تیجی کے ساتھ وائرل کی جا رہی ہے اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سترہ سو ستاسی میں ٹیپو سلطان نے انگریوزوں کے خلاف سلطنت عثمانیہ سے بھی مدد مانگی تھی وہی سلطنت عثمانیہ جس کو ہسٹری میں مسلمانوں کی سب سے لمبی وقت تک قائم رہنے والی سلطنت مانا جاتا ہے لیکن سلطنت عثمانیہ نے ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا ساتھی ساتھ اس پوشٹ میں یہ بھی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ صرف سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی بلکہ ساتھی ساتھ اپنا ایک کافلہ بھی سلطنت عثمانیہ کی راجدانی یعنی اسطامبول شہر کی طرف روانہ کیا تھا اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے سامنے یہ شرط رکھی تھی اگر آپ انگلیزوں کے خلاف جنگ میں میری مدد کریں گے تو میں ٹیپو سلطان آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ حجاز مقدس کے نظام میں خرچ ہونے والے سبھی پیسوں میں سے آدھا پیسے میں بھی دیا کروں گا دوستو اگر آپ لوگ حجاز مقدس کو نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حجاز عرب کے اس پورے علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں پر آج مکہ مدینہ جیسے مسلمانوں کے پویتر شہر موجود ہیں اور یہ اس دور میں سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں ہی آیا کرتے تھے اور ان شہروں پر خرچ ہونے والے سبھی پیسوں کی جمعیداریاں بھی سلطنت عثمانیہ کی ہی مانی جاتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی سلطنت عثمانیہ جیسی بڑی اور امری سلطنت نے ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طرح کی بات کرنے والے سبھی لوگ ہسٹری کے صرف ایک پہلو کو ہی ظاہر کرتے ہیں کیونکہ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1787 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے لنڈنے کے لیے سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی لیکن ہاں یہ کہنا کی بینہ کچھ ہی وجہ کے سلطنت عثمانیہ جیسی امیر اور طاقت و سلطنت نے ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا یہ اتحاس کے ساتھ نائنصافی ہوگی کیونکہ دوستو اگر آپ لوگ اتحاس کے پننے کو پلٹنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کی جس دور میں ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد کی گوھال لگائی تھی یہ وہ دورتہ کی جب سلطنت عثمانیہ خود بھی ہس سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی نہ صرف کمزور ہو چکی تھی بلکہ بہت ساری یوروپین طاقتوں کے ساتھ جنگ کر رہی تھی ایسی جنگ جس میں وہ ہار کی کاغار پر آ کر کھڑی ہوئی تھی اور اسی دور میں ہی جہاں ایک طرف ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد مائی تھی تو وہیں دوسری طرف خود سلطنت عثمانیہ نے بھی کئی چھوٹی چھوٹی مسلم سلطنتوں کو خط لکھ کر ان سے سلطنت عثمانیہ کی مالی مدد کرنے کی درخواست کی تھی ساتھ ہی ساتھ دوستو اس بات کو تو ہم سارے ہی لوگ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری سو دیڑ سو سال بڑھی مشکل کے ساتھ گزرے تھے یہ پورا ہی سو دیڑ سو سال کا دور سلطنت عثمانیہ کے لیے پوری طرح سے جنگوں سے بھرا ہوا تھا اور سلطنت عثمانیہ کا سارا وقت جنگوں میں ہی گزرا تھا اسی لئے دوستو سلطنت عثمانیہ نے ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا فلال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈ کو بھی شیئر کریں اور ساتھ یہی نولیجبل اور ہسٹوریل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اللہ حافظ